اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زید حضرت سحل بن ابی حسماح سے روایت ہے اور یحییٰ نے کہا میں گمان کرتا ہوں کہ بشیر نے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہو کا بھی ذکر کیا وہ دونوں فرماتے ہیں یہاں تک کہ عبداللہ بن سحل بن زید اور محیسہ ابن مسعود بن زید نکلے یہاں تک کہ جب وہ دونوں خیبر پہنچے تو بعض وجوہات کی بنا پر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے پھر حضرت محیسہ نے عبداللہ بن سحل کو مقتول پایا تو اسے دفن کر دیا پھر محیسہ اور حویسہ بن مسعود اور عبدالرحمن بن سحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوئے اور عبدالرحمن بن سحل نے سب سے پہلے بولنا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا جو عمر میں بڑا ہے اس کی عظمت کا خیال رکھو تو وہ خاموش ہو گیا اس کے ساتھیوں نے گفتگو کی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبداللہ بن سحل کے قتل کی جگہ کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تم اپنے قتل کو ثابت کر لوگے انہوں نے عرض کیا کہ ہم کیسے قسمیں اٹھائیں حالانکہ ہم وہاں موجود نہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر یہود پچاس قسموں کے ساتھ اپنی برات ثابت کر لیں گے انہوں نے عرض کیا کہ ہم کافر قوم کی قسموں کو کیسے قبول کر سکتے ہیں جب یہ صورت حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھی تو اپنے پاس سے اس کی دیت ادا کر دی عبید اللہ بن عمر قواریری حماد بن زید یحیہ بن سعید بشیر بن یسار سہل بن عبی حسماح رافع بن خدیج محیساہ بن مسعود عبداللہ بن سہل حضرت سہل بن عبی حسماح اور رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ محیساہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کی طرف چلے اور ایک باغ میں جدا ہو گئے تو عبداللہ بن سہل قتل کر دیے گئے یہود کو متہم کیا گیا تو اس کا بھائی عبدالرحمن اور اس کے چچا کے بیٹے حویساہ اور محیساہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے عبدالرحمن نے اپنے بھائی کے معاملہ میں بات کرنا شروع کی اور وہ ان میں سب سے چھوٹا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑے کی عظمت کرو یا فرمایا چاہیے کہ سب سے بڑا بات شروع کرے تو حویساہ اور محیساہ نے اپنے ساتھی کے معاملہ میں گفتگو کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پچاس آدمی ان یہودیوں میں سے کسی آدمی پر قسم کھائیں تو وہ اپنے گلے کی رسی کے ساتھ حوالہ کر دیا جائے گا یعنی اسے بھی قصاصا قتل کیا جائے گا تو انہوں نے عرض کیا یہ ایسا معاملہ ہے کہ ہم اس وقت موجود نہ تھے ہم کیسے قسم اٹھا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اپنے میں سے پچاس آدمیوں کی قسموں کے ساتھ تم سے بری ہو جائیں گے انہوں نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کافر قوم ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اس کی دیت ادا کی سہل نے کہا میں ایک دن اونٹوں کے باندھنے کی جگہ داخل ہوا تو ان اونٹوں میں سے ایک اونٹنی نے اپنے پاؤں کے ساتھ مجھے مارا قواری بشر بن مفضل یحیی بن سعید بشیر بن یسار حضرت صحل بن ابی حسما رضی اللہ تعالی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے اور اپنی حدیث میں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس کی دیت اپنے پاس سے ادا کر دی اور اس میں یہ نہیں کہا کہ اونٹنی نے مجھے لات مار دی تھی تھی امرو ناقد سفیان بن عیناہ محمد بن مسنہ عبدالوحاب یعنی ثقافی یحیاء بن سعید بشیر بن یسار حضرت سحل بن عبی حسما رضی اللہ تعالی عنہو سے ان کی حدیث کی مثل حدیث کی سند ذکر کی ہے عبداللہ بن مسلمہ قانب سلیمان بن بلال یحیاء بن سعید بشیر بن یسار عبداللہ بن سحل بن زید محیساہ بن مسعود بن زید انساری حضرت بشیر بن یسار رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ بن حارساہ میں سے عبداللہ بن سحل زید اور محیساہ بن مسعود بن زید انساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے زمانہ میں ایام سلاہ میں خیبر کی طرف نکلے اور وہاں کے رہنے والے یہود تھے انہیں ان کی کسی حاجت نے الگ الگ کر دیا تو عبداللہ بن سحل قتل کر دیے گئے اور ایک حوض میں مقتول پائے گئے اس کے ساتھی نے اسے دفن کر دیا پھر مدینہ کی طرف آیا تو مقتول کا بھائی عبدالرحمن بن سحل محیساہ اور حویساہ چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبداللہ اور اس جگہ کا جہاں وہ قتل کیا گیا تھا کا حال ذکر کیا اور بشیر کا گمان ہے کہ وہ ان لوگوں سے روایت کرتا جنہیں اس نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے پایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا پچاس قسمیں کھاؤ اور اپنے قاتل یا مدعی علیہ پر خون ثابت کرو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہ اس وقت موجود تھے نہ ہم نے قاتل کو دیکھا بشیر کا گمان ہے آپ نے فرمایا پھر یہود تم سے پچاس قسموں کے ساتھ بری ہو جائیں گے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کافر قوم کی قسمیں کیسے قبول کر سکتے ہیں بشیر کا گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دیت اپنے پاس سے ادا کی یحییہ 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 حشیم یحییہ بن سعید بشیر بن یسار عبداللہ بن سحل بن زید حضرت بشیر بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انسار میں سے بنی حارساح کا ایک آدمی جسے عبداللہ بن سحل بن زید کہا جاتا ہے چلے باقی حدیث لیس کی حدیث کی طرح گزر چکی اس کے قول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دیت اپنے پاس سے ادا کی یحیاء نے کہا مجھے بشیر بن سحل نے بیان کیا کہ مجھے سحل بن ابی حسما رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ مجھے ان اونٹنیوں کے باڑے میں سے ایک اونٹنی نے لات مار دی تھی محمد بن عبداللہ بن نومیر سعید بن عبید بشیر بن یسار انساری حضرت سحل بن ابی حسما انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان میں سے آدمی خیبر کی طرف چلے اور اس میں وہ جدا جدا ہو گئے اور انہوں نے اپنے میں سے ایک کو مقتول پایا باقی حدیث گزر چکی اور اس میں یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند کیا اس بات کو کہ اس کا خون زائع کیا جائے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دیت سو اونٹ صدقہ کے اونٹوں سے ادا کی اسحاق بن منصور بشر بن عمر ابو لیلہ بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن سحل حضرت سحل بن ابی حسما رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اسے اس کی قوم کے بڑوں نے خبر دی کہ عبداللہ بن سحل رضی اللہ تعالی عنہ اور محیسہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی تکلیف کی وجہ سے خبر گئے حضرت محیسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر خبر دی کہ عبداللہ بن سحل قتل کر دیے گئے ہیں اور اسے کسی چشما یا کونے میں پھینک دیا گیا وہ یہود کے پاس گئے اور کہا اللہ کی خسم تم نے اسے قتل کیا ہے انہوں نے کہا اللہ کی خسم ہم نے اسے قتل نہیں کیا پھر محیسہ لوٹے یہاں تک کہ اپنی قوم کے پاس آئے اور ان سے اس کا ذکر کیا پھر وہ اور اس کے بڑے بھائی حویسہ اور عبدالرحمن بن سحل آپ کے پاس آئے پس محیسہ نے گفتگو کرنا شروع کی کیونکہ وہ خیبر میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محیسہ سے فرمایا بڑے کا لحاظ رکھو ارادہ کرتے تھے عمر کے بڑے ہونے کا تو حویسہ نے بات شروع کی پھر محیسہ نے گفتگو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہود آپ کے بھائی کی دیت ادا کریں یا جنگ کے لئے تیار ہو جائیں تو انہوں نے جواباً لکھا کہ اللہ کی خسم ہم نے اسے قتل نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حویسہ محیسہ اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کیا تم قسم اٹھا کر اپنے بھائی کا خون ثابت کرتے ہو انہوں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہود تمہارے لئے قسمیں اٹھائیں گے تو انہوں نے کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دیت اپنے پاس سے ادا کی اور ان کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سو اونٹنیاں بھیجیں یہاں تک کہ وہ ان کے پاس ان کے گھر میں پہنچا دی گئیں تو سحل نے کہا کہ ان میں سے سرخ اونٹنی نے مجھے لات مار دی ابو طاہر حرملاہ بن یحیہ ابن وحب یونس ابن شہاب حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کرتا غلام سلمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انسار اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک آدمی نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسامت کو اسی طرح باقی رکھا جس طرح جاہلیت میں تھی محمد بن رافع حضر رزاق ابن جریج حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ان اصناد سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے اور اضافہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسار کے درمیان قسامت کا فیصلہ کیا ایک مقتول کے بارے میں جس کے قتل کا انہوں نے یہود پر تعویٰ کیا تھا حسن بن علی حلوانی یعقوب ابن ابراہیم بن سعد سوالح ابن شہاب حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے انسار میں سے بعض لوگوں کے واسطہ سے یہی حدیث ابن جریج کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے یحیاء بن یحیاء تمیمی ابو بکر بن ابی شہباہ حشیم عبدالعزیز بن سحیب حمید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ اور اینہ کے کچھ لوگ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں مدینہ کی ابو ہوا موافق نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا اگر تم چاہو تو صدقہ کے اونٹوں کی طرف نکل جاؤ اور ان کا دودھ اور پیشاب پیو پس انہوں نے ایسا ہی کیا تو وہ تندرست ہو گئے پھر وہ چرواہوں پر متوجہ ہوئے انہیں ختل کر دیا اور اسلام سے پھر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچی تو آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ان کے پیچھے بھیجا پس انہیں حاضر خدمت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیئے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں اور انہیں گرمی میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مر گئے ابو جعفر محمد بن صباح ابو بکر بن ابی شہباہ ابی بکر ابن علیہ حجاج بن ابی عثمان ابو رجا مولا ابی قلاباہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ قبیلہ عقل کے آٹھ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی انہیں مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی اور ان کے جسم کمزور ہو گئے انہوں نے اس بات کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے چرواہوں کے ساتھ ہمارے اونٹوں میں کیوں نہیں نکل جاتے ان کا پیشاب اور دودھ پیو انہوں نے اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پیا تو تندرست ہو گئے اس کے بعد انہوں نے چرواہے قتل کر دیئے اور اونٹ لے کر چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجا انہوں نے انہیں پا لیا تو انہیں لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کا حکم فرمایا اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں ڈالی گئیں پھر انہیں دھوپ میں ڈال دیا گیا یہاں تک کہ وہ مر گئے حارون بن عبداللہ سلیمان بن حرب حماد بن زید ایوب ابی رجا مولا ابی خلابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اکل یا ارینہ کے لوگ آئے تو انہیں مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی لہذا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انٹوں کے باڑے میں جانے کا حکم دیا اور انہیں ان کا پیشاب اور دودھ پینے کا حکم فرمایا باقی حدیث گزر چکی اور فرمایا ان کی آنکھوں میں سلائیاں ڈالی گئیں اور انہیں میدان حراہ میں ڈال دیا گیا وہ پانی مانگتے تھے لیکن انہیں پانی نہ دیا گیا محمد بن مسنہ معاز بن معاز احمد بن عثمان نوفلی ازہر سمان ابن عون ابی رجا مولا ابی قلاباہ حضرت ابو قلاباہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزید رحمتاللہ علیہ کے پیچھے بیٹھنے والا تھا کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم قسامت کے بارے میں کیا کہتے ہو تو حضرت انبساہ نے کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح حدیث بیان کی تو میں نے کہا مجھے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک قوم آئی باقی حدیث ایوب و حجاج کی حدیث ہی کی طرح ہے ابو قلاباہ نے کہا جب میں بات کر چکا تو انبساہ نے کہا سبحان اللہ ابو انبساہ انہوں نے کہا نہیں ہمیں بھی انس بن مالک نے اسی طرح حدیث بیان کی اے اہل شام تم ہمیشہ خیرو بھلائی میں رہو گے جب تک تم میں یہ ابو قلاباہ یا اس جیسے آدمی موجود رہیں گے حسن بن شعیب مسکین ابن بکیر اوزاعی عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی محمد بن یوسف اوزاعی یحییٰ بن ابی کسیر ابو قلاباہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اکل میں سے آٹھ آدمی آئے باقی حدیث انہی کی حدیث کی طرح ہے اور اضافہ یہ ہے کہ انہیں داغ نہ دیا گیا حارون بن عبداللہ مالک بن اسماعیل زہیر سیماک بن حرب معاویہ بن قرآہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ اور اینہ کے لوگ آئے اسلام قبول کیا اور بیعت کی اور مدینہ میں موم یعنی برسام کی بیماری پھیل گئی باقی حدیث انہی کی طرح بیان کی اضافہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انساری نوجوانوں میں سے تقریباً بیس نوجوان موجود تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف بھیجا اور ان کے ساتھ خوج لگانے والے کو بھی بھیجا جو ان کے قدموں کے نشان پہچانے حداب بن خالد حمام پتاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح روایت ہے اور حمام کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عرینہ میں سے ایک جماعت آئی اور سعید کی حدیث میں اقل اور عرینہ سے آئے باقی حدیث ان کی حدیث کی طرح ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں سلائی اس وجہ سے پھروائی تھی کیونکہ انہوں نے بھی چرواہوں کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری تھی محمد بن مسنہ محمد بن بشار ابن مسنہ محمد بن جعفر شعبہ حشام بن زید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے کسی لڑکی کو اس کے زیورات کی وجہ سے پتھر کے ساتھ قتل کیا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور اس میں کچھ جان باقی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کیا تجھے فلانے قتل کیا ہے تو اس نے اپنے سر سے نہیں میں اشارہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوسرے کا کہا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ نہیں پھر اس سے تیسرے کا پوچھا تو اس نے کہا ہاں اور اپنے سر سے اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دو پتھروں کے درمیان قتل کر دیا یحییٰ بن حبیب حارسی خالد یعنی ابن حارس ابو قریب ابن عدریس شعبہ اسی حدیث مبارکہ کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں ابن عدریس کی حدیث میں ہے اس کا سر دو پتھروں کے درمیان کچلا عبد بن حمید عبد الرزاق معمر عیوب عبی قلابہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہود سے ایک آدمی نے انسار میں سے ایک لڑکی کو قتل کر دیا اس کے کچھ زیورات کی وجہ سے پھر اسے کوئے میں ڈال دیا اور اس کا سر پتھروں سے کچل دیا وہ پکڑا گیا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے حکم دیا کہ اس کے مرنے تک اسے پتھر مارے جائیں پس وہ رجم کیا گیا یہاں تک کہ مر گیا اسحاق بن منصور محمد بن بکر ابن جریج معمر حضرت عیوب سے بھی یہ حدیث اس سند سے روایت کی گئی ہے حداب بن خالد حمام قتاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک لڑکی ایسی حالت میں پائی گئی کہ اس کا سر دو پتھروں کے درمیان کچلا گیا تھا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کس نے کیا پھلانے یا پھلانے یہاں تک کہ انہوں نے ایک یہودی کا ذکر کیا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا اس یہودی کو گرفتار کیا گیا اس نے اقرار کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر پتھروں سے کچل دیا جائے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ قطاداہ زراراہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یعلا بن منیاہ یا ایک آدمی سے جھگڑا ہوا تو ان میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ کو موہ میں ڈال کر دانتوں سے کٹنا چاہا تو اس نے اپنے ہاتھ کو اس کے موہ سے کھینچا جس سے اس کے سامنے کا دانت اکھڑ گیا ابن مسنہ نے کہا سامنے کے دونوں دانت انہوں نے اپنا جھگڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے ایک اس طرح کاٹتا ہے جس طرح اونٹ کاٹتا ہے اس کے لئے دیت نہیں ہے محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ قطادہ قطعہ ابن یعلا حضرت یعلا رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح حدیث مبارکاہ اس سند سے بھی روایت کی ہے ابو غسان مسمعی معاز یعنی ابن حشام ابی قطادہ زراراہ بن اوفا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی کلائی پر کٹا اس نے اپنے ہاتھ کو کھینچا تو کٹنے والے کے سامنے کے دو دانت گر گئے اس نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دعویٰ کو باطل کر دیا اور فرمایا کیا تو نے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کیا تھا ابو غسان مسمعی معاز بن حشام قطادہ بدیل قطا بن ابی رباہ حضرت صفوان بن یعلا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یعلا بن منیاہ کے مزدور کی کلائی کو ایک آدمی نے کھٹا اس نے کلائی کو کھینچا تو اس کے سامنے والے دو دانت گر گئے اس نے یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے باطل کر دیا اور فرمایا کیا تو نے اس کے ہاتھ کو اونٹ کی طرح کاٹنے کا ارادہ کیا احمد بن عثمان نوفلی قریش بن انس ابن عون محمد بن سیرین حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا ہاتھ کٹ دیا اس نے اپنے ہاتھ کو کھینچا تو اس دوسرے کے سامنے کے دو دانت گر گئے جس کے دانت گر گئے تھے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ میں اسے حکم دوں کہ وہ اپنا ہاتھ تیرے موہ میں رکھے اور تو اسے اونٹ کے کاٹنے کی طرح کاٹے اچھا تم اپنا ہاتھ اس کے موہ میں رکھو یہاں تک کہ وہ اسے کاٹے پھر تو اسے کھینچ شیبان بن فروخ حمام عطا صفوان بن یعلا بن منیاہ حضرت یعلا بن منیاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا جس نے ایک آدمی کا ہاتھ کھٹا تھا اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کے سامنے والے دو دانت گر گئے یعنی جس نے کھٹا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے باطل قرار دیا اور فرمایا کیا تم اسے اونٹ کی طرح کاٹنے کا ارادہ رکھتے تھے ابو بکر بن ابی شہباہ ابو اسامہ ابن جریج عطا حضرت صفوان بن یعلا بن امیہ کی اپنے باپ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں لڑائی کی اور یعلا کہتے تھے کہ یہی غزوہ ہے کہا کہ صفوان نے کہا یعلا کہتے تھے کہ میرا ایک مزدور تھا وہ کسی آدمی سے لڑ پڑا ان میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ کو کاتا تو کاتنے والے کا ایک دانت سامنے والے دو دانتوں میں سے گر گیا وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دانت کو بیکار کر دیا یعنی دیت نہیں دلائی عمر بن زراراہ اسماعیل بن ابراہیم حضرت ابن جریج رحمت اللہ علیہ سے بھی ان اسناد کے ساتھ یہ حدیث اسی طرح مروی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ عفان بن مسلم حماد ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ربیع کی بہن ام حارسہ نے کسی انسان کو زخمی کر دیا انہوں نے اس کا مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قصاص یعنی بدلہ لیا جائے گا ام ربیع نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فلان سے بدلہ لیا جائے گا اللہ کی قسم اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اے ام ربیع بدلہ لینا اللہ کی کتاب کا حکم ہے اس نے کہا اللہ کی قسم اس سے کبھی بدلہ نہ لیا جائے گا راوی کہتے ہیں وہ مسلسل اسی طرح کہتی رہی یہاں تک کہ گراسا نے دیت قبول کر لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے ابو بکر بن ابی شہباہ حفظ بن غیاس ابو معاویہ وقیع عمش عبداللہ بن مراہ مسروق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین کے علاوہ کسی ایسے مسلمان مرد کا خون بہانہ جائز نہیں جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں ایک شادی شدہ زانی دوسرا جان کے بدلے جان اور دین کو چھوڑنے والا اور جماعت میں تفریق ڈالنے والا ابن نمیر ابن ابی عمر صفیان اسحاق بن ابراہیم علی بن خشرم عیسی بن یونس عمش اسی حدیث کی دوسری اسناد ذکر کی ہیں احمد بن حنبل محمد بن مسنہ عبد الرحمن بن مہدی صفیان عمش عبداللہ بن مراہ مسروق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو مسلمان مرد گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں تو اس کا خون حلال نہیں سوائے تین آدمیوں کے ایک اسلام کو چھوڑنے والا جماعت میں تفریق ڈالنے والا دوسرا شادی شداہ زنا کرنے والا اور تیسرا جان کے بدلے جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح یہ حدیث مروی ہے حجاج بن شاعر، قاسم بن زکریہ، عبیداللہ بن موسیٰ، شیبان، عمش، اسی حدیث کی اور سند ذکر کی ہے لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول اس کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، مذکور نہیں ہے ابو بکر بن عبی شہباہ، محمد بن عبداللہ بن نومیر، ابو معاویہ، عمش، عبداللہ بن مراہ، مسروق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی نفس ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو اس کے گناہ کا ایک حصہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے پر بھی ڈالا جاتا ہے کیونکہ وہ پہلا ہے جس نے قتل کی ابتدا کی عثمان بن عبی شہباہ، جریر، اسحاق بن ابراہیم، جریر، عیسیٰ بن یونس، ابن عبی عمر، سفیان، عامش اسی حدیث کی اور اسناد ذکر کی ہیں لیکن ان میں قتل کی ابتدا کا ذکر ہے پہلے ہونے کو نہیں بیان کیا گیا عثمان بن عبی شہباہ، اسحاق بن ابراہیم، محمد بن عبداللہ بن نمیر، وقیع، عمش، ابو بکر بن عبی شہباہ، ابداہ بن سلیمان، وقیع، عمش، ابی وائل، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا عبیداللہ بن معاز، یحیاء بن حبیب، خالد، ابن حارس، بشر بن خالد، محمد بن ابی عدی، شعباہ، عمش، ابی وائل، عبداللہ اسی حدیث کی دوسری اثناد ذکر کی ہیں، معنی و مفہوم وہی ہے ابو بکر بن ابی شعباہ، یحیاء بن حبیب، حارسی، عبدالوحاب، ثقافی، عیوب، ابن سیرین، ابن ابی بکراہ حضرت ابو بکراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمانہ گھوم کر اپنی اسی حالت و صورت پر آ گیا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا سال میں باراہ ماہ ہیں جن میں چار ماہ محترم و معزز ہیں تین متواتر اور ملے ہوئے ہیں ذلقاعداہ، ذلحجاہ، محرم اور مزرکہ مہینہ رجب جو جمادی السانی اور شعبان کے درمیان ہے پھر فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نام کے علاوہ نام رکھنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذلحجاہ نہیں ہے ہم نے عرض کیا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے ہم نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نام کے علاوہ نام رکھیں گے پھر فرمایا کیا یہ بلداہ مکہ نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا دن ہے ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے علاوہ نام رکھیں گے پھر فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہم نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول فرمایا بے شک تمہارے خون اور مال راوی محمد کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسا کہ اس دن کی حرمت اس تمہارے شہر میں اس مہینے میں ہے اور ان قریب تم اپنے رب سے ملو گے تو تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا میرے بعد تم کافر یا گمراہ نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو آگاہ رہو چاہیے کہ موجود غائب تک پہنچا دے ہو سکتا ہے جس کو یہ بات پہنچائی جائے وہ زیادہ حفاظت و یاد رکھنے والا ہو جس سے اس نے سنا پھر فرمایا سنو کیا میں نے پیغام حق پہنچا دیا آگے روایت کے الفاظ کا اختلاف ذکر کیا ہے کہ ابن حبیب نے کہا اور ابو بکر کی روایت میں فلا ترجعو بعدی کے الفاظ ہیں نصر بن علی جہزمی یزید بن زریع عبداللہ بن عون محمد بن سیرین حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حجات الوداع کا دن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے اور ایک آدمی نے اس کی لگام پکڑ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ آج کون سا دن ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نام کے علاوہ نام رکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ نحر کا دن نہیں ہم نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذلح جاہ نہیں ہم نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں راوی کہتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا آپ اس نام کے علاوہ کوئی اور نام رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے ہم نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے خون اور تمہارے عمول اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارا یہ دن اس مہینے اور اس شہر میں حرام ہے پس موجود لوگ غائب کو یہ بات پہنچا دیں پھر آپ دو سرمئی مینڈھوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں زباہ کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے ایک ریوڑ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ہمارے درمیان تقسیم کر دیا محمد بن مسنہ حماد بن مسعدہ ابن عون محمد حضرت عبد الرحمن بن ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اس دن حجات الوداع جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر بیٹھے اور ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کی لگام پکڑنے والا تھا باقی حدیث یزید بن زریع کی طرح روایت کی محمد بن حاتم بن میمون یحیٰ بن سعید قرآہ بن خالد محمد بن سیرین عبد الرحمن بن ابی بکرہ اسی حدیث کی اور اسناد ذکر کی ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہر کے دن ارشاد فرمایا تو فرمایا یہ دن کون سا ہے باقی حدیث گزر چکی لیکن اس حدیث میں تمہاری عزت کا لفظ ذکر نہیں کیا اور نہ یہ ذکر کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینڈھوں کی طرف متوجہ ہوئے اور جو اس کے بعد ہے اور اس حدیث میں یہ ہے کہ تمہارا خون وغیرہ اس دن کی حرمت کی طرح ہے اس مہینے میں اور اس شہر میں تمہارے اپنے رب سے ملاقات کے دن تک آگاہ رہو کیا میں نے پہنچا دیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ گواہ رہ عبید اللہ بن معاز انبری ابو یونس سماک بن حرب القماہ ابن وائل حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیٹھنے والا تھا آدمی آیا جو دوسرے آدمی کو تصمہ سے کھینچتا تھا اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تُو نے اسے قتل کیا مدعی نے کہا اگر اس نے اعتراف نہ کیا تو میں گواہی پیش کروں گا اس نے کہا جی ہاں میں نے اسے قتل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تُو نے اسے کس وجہ سے قتل کیا اس نے کہا میں اور وہ دونوں درخت سے پتے جھاڑ رہے تھے کہ اس نے مجھے گالی دے کر غصہ ہتلایا میں نے کل ہاری سے اس کے سر میں زرب مار کر اسے قتل کر دیا تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے جو تُو اسے اپنی جان کے بدلہ ہمیں ادا کر سکے اس نے عرض کیا کہ میرے پاس میری چادر اور کل ہاری کے سوا کوئی چیز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری قوم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ وہ تجھے چھڑا لے گی اس نے عرض کیا میں اپنی قوم پر اس سے بھی زیادہ آسان ہوں یعنی میری کوئی وقعت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تصماح اس یعنی وارث مقتول کی طرف پھینک دیا اور فرمایا کہ اپنے ساتھی کو لے جا وہ آدمی اسے لے کر چلا جب اس نے پیٹھ پھیری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے اسے قتل کر دیا تو یہ بھی اسی کی طرح ہو جائے گا وہ آدمی لوٹ آیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول مجھے یہ بات پہنچی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اسے قتل کرے گا تو اسی کی طرح ہو جائے گا حالانکہ میں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی حکم سے پکڑا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نہیں چاہتا کہ وہ تیرا اور تیرے ساتھی کا گناہ سمیٹ لے اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو بہت اچھا یہ اسی طرح ہے راوی کہتے ہیں کہ اس نے اس کا تصماح پھینک دیا یا اس کے راستہ کو کھول دیا یعنی آزاد کر دیا محمد بن حاتم سعید بن سلیمان حشیم اسماعیل بن سالم حضرت علقمہ بن وائل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا اور مقتول کا وارث اسے کھینچ کر اس حال میں لے چلا کہ اس کی گردن میں تصماح تھا جس سے اسے گھسیٹتا تھا جب اس نے پیٹھ پھیری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں پس ایک آدمی وارث مقتول کے پاس آیا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بتایا تو اس نے قاتل کو چھوڑ دیا اسماعیل بن سالم نے کہا میں نے حبیب بن ثابت رحمت اللہ علیہ سے اس کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ مجھے ابن عشوع نے یہ حدیث بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وارث مقتول سے معاف کرنے کا کہا تھا تو اس نے انکار کر دیا یحیی بن یحیی مالک ابن شہاب ابی سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بنی حزیل کی دو عورتوں میں سے ایک عورت نے دوسری کو پھینکا دھکا دیا تو اس کا بچہ حضائع ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ایک غلام یا لونڈی بطور تعوان ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا قتبہ بن سعید لیس ابن شہاب ابن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بنی لحیان کی ایک عورت کے حمل کے بچے میں جو مردہ ضائع ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غلام یا لونڈی ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا پھر وہ عورت جس کے خلاف غلام ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا فوت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس کی وراست اس کی اولاد اور خاوند کے لئے ہو گئی اور دید اس کے خاندان پر ہو گی ابو طاہر ابن وحب حرملاہ ابن یحیی ابن وحب یونس ابن شہاب ابن مسیب سلمہ بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حزیل کی دو عورتیں لڑ پڑیں ان میں سے ایک نے دوسری کی طرف پتھر پھنکا تو وہ اور جو اس کے پیٹ میں تھا ہلاک ہو گئے انہوں لواحکین نے اپنا مقدماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ کے بچے کی دیت میں غلام یا لونڈی کا فیصلہ کیا اور عورت کی دیت کا فیصلہ مارنے والی عورت کے خاندان پر دینے کا کیا اور اس کے بیٹے کو اس کا وارث بنایا اور جو ان کے ساتھ ہوں حمل بن نابغاہ حزالی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا تاوان کیسے ادا کروں جس نے نہ پیا اور نہ کھایا نہ بولا اور نہ چلایا پس اس طرح کے بچے کی دیت کو ٹالا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی قافیہ بندی والی گفتگو کی وجہ سے کاہنوں کا بھائی ہے عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری ابی سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دو عورتیں لڑ پڑیں باقی حدیث گزر گئی لیکن اس حدیث میں یہ ذکر نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹے اور جو ان کے ساتھ ہوں کو وارث بنایا اور کہا کہنے والے نے ہم دید کیسے ادا کریں اور حمل بن مالک کا نام نہیں لیا اسحاق بن ابراہیم حنزلی جریر منصور ابراہیم عبید بن نزیلا حزاعی حضرت مغیراہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے اپنی سوکن کو خیمہ کی لکڑی سے مارا اس حال میں کہ وہ حاملہ تھی اس نے اسے ہلاک کر دیا اور ان میں سے ایک لاحیانیاں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقتولہ کی دید قاتلہ کے وارثوں پر رکھی اور ایک غلام پیٹ کے بچے کی وجہ سے قاتلہ کے رشتہ داروں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کیا ہم اس کی دیت ادا کریں جس نے نہ کھایا اور نہ پیا اور نہ چیخہ چلایا پس ایسے بچہ کی دیت نہیں دی جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ دہاتیوں کی طرح مسجع بناوٹی گفتگو کرتا ہے اور ان پر دیت لازم کر دی محمد بن رافع یہیہ بن آدم مفضل منصور ابراہیم عبید ابن نزیلاح حضرت مغیراح بن شعباہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے اپنی سوکن کو خیمہ کی لکڑی کے ساتھ ہلاک کر دیا تو اس مقدمہ میں رسول اللہ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاتلہ کے خاندان پر دیت کا فیصلہ کیا وہ حاملہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ کے بچے کے بدلاہ ایک غلام ادا کرنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد رشتہ داروں نے کہا کیا ہم اس کی دیت ادا کریں جس نے نہ کھایا اور پیا اور چیخا نہ چلائیا اور اس طرح کی دیت نہیں دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ دہاتیوں کی طرح مسجع گفتگو ہے محمد بن حاتم محمد بن بشار عبد الرحمن بن مہدی سفیان منصور جریر مفضل اسی حدیث کی دوسری سند ذکر کی ہے ابو بکر بن ابی شہباہ محمد بن مسنہ ابن بشار محمد بن جعفر شعباہ حضرت منصور رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان اسناد سے یہ حدیث اسی طرح روایت کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ وہ گرائی گئی اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ایک غلام کا فیصلہ کیا اور اسے عورت کے رشتہ داروں کے ذمہ لازم کیا اور اس حدیث میں عورت کی دیت کا ذکر نہیں ابو بکر بن ابی شہباہ ابو قریب اسحاق بن ابراہیم ابی بکر اسحاق وقیع حشام بن عرواہ حضرت مسور بن مقرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے عورت کے پیٹ کے بارے میں مشورہ طلب کیا تو مغیرہ بن شعباہ نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ایک غلام یا باندی کا فیصلہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو تیرے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہے اسے میرے پاس لے آؤ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی گواہی دی تو محمد بن مسلمہ کی devastating ساتھ رای abra بے ف سا بس خور محمد بن ساتھ رای casقی کرنے جوрей ان ساتھ رای اپرTer ups 꺾�i ساتھ